اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج یکم دسمبر 2022 ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کہ ہم افغانستان کی اندر ہے افغان طالبان نے افغانستان کو بدل کر دکھایا ہے افغانستان خوشحال ہو رہا ہے لوگوں کو امن اور سکون مل چکا ہے استحکام آ رہا ہے معیشت بحال ہو رہی ہے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے امارت اسلامیہ نے اسلامی نظام کو نافذ کر رکھا ہے جس کی برکتوں سے افغانستان بدل رہا ہے اور افغانستان خوشحال ہو رہا ہے لیکن شاید یہ خوشحالی اور یہ امن اور یہ استحکام دشمنوں کو قبول نہیں ہے اور دشمن چاہتے ہیں کہ افغانستان اسی طرح سے جنگ کا ایندن بنا رہے جس طرح سے بیس سال سے بنا رہا تھا اور اسی طرح سے افغانستان کے اندر خون کے دریاں بہتے رہیں جس طرح سے پچھلے بیس سالوں میں امریکہ اور نیٹو کے پچاس ملکوں نے قتل و غارت کر کے خون کے دریاں بہائے تھے جنہاں جی ناظرین اکرام افغانستان کے اندر امریکہ دہشت گردی سے بات نہیں آیا ہے اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ ہے کہ افغانستان کے شمالی صوبہ سمنگان کے اندر ایبک سیٹی میں ایک دینی مدرسہ تھا جہاں پر امریکی دہشت گردوں نے بڑا بم دھماکہ کر دیئے ہیں جس کے نتیجے میں تقریباً ساٹھ کے قریب جو بچے تھے قرآن کریم پڑھنے والے دینی تعلیم حاصل کرنے والے حدیث پاک پڑھنے والے وہ شہید اور زخمی ہو گئے ہیں راستان اکرام یہ واقعہ کل پیش آیا ہے اور اس واقعے کے نتیجے میں دینی مدرسہ اور مسجد مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں دینی مدرسے کے اندر مسجد تھی جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے اور یہ دھماکہ خود کش دھماکہ تھا یعنی ایک دہشت گرد نے جو امریکی دہشت گرد تھا اس نے اپنے جسم سے بم باندھ رکھا تھا بارود باندھ رکھا تھا اور این اس موقع پر جب دینی مدارس کے اساتیزہ اور دینی مدارس کے بچے جب مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے تھے تو اس نماز کے دوران یہ دھماکہ کر دیا گیا اور اس میں ساٹھ کے قریب جو بچے تھے وہ شہید اور زخمی ہوئے ہیں تقریباً بیس کے قریب بچے شہید ہوئے ہیں اور چالیس کے قریب بچے زخمی ہوئے ہیں اور اس میں اساتیزہ بھی شامل تھے ناظرین اکرام یہ ایک دینی مدرسے میں حملہ ہوئے ہیں اور یہ دینی مدرسہ یہ ہزارہ کمیونٹی یعنی اہل تشریعہ کمیونٹی کا نہیں تھا اور نہ ہی یہ دینی مدرسہ وہاں اہل حدیث مسلک کا تھا بلکہ یہ دینی مدرسہ طالبان کے ہم مسلک کے لوگوں کا تھا اور یہ کہنا کہ افغانستان کے اندر صرف ہزارہ کمیونٹی پر ایسے دہشت گردانہ کاروائیاں ہوتی ہیں یا حملے ہوتے ہیں غلط ہے ان پر بھی ہوئے ہیں اہل حدیث مسلک کے لوگوں کو بھی مارا گیا ہے اور طالبان کے لوگوں کو بھی مارا گیا ہے مولوی مجیب الرحمن انساری کی جو حیرات کے اندر مسجد پر حملہ ہوا تھا چار سو لوگ مارے گئے تھے اور زخمی ہوئے تھے اور اسی طرح سے جو وزیر اکبر مسجد پر حملہ ہوا جمعہ کے روز اس میں بھی تقریباً سو سے زائد دو سو کے قریب لوگ زخمی اور شہید ہو گئے تھے تو اس لئے ناظرین اکرام افغانستان کے اندر جو دہشت گرد ہیں وہ متفق ہیں کہ سب کو مارو کہیں پر بھی آمن نہ ہو پبلک پلیسز پر حملہ کرو بزاروں میں حملہ کرو مارکیٹوں میں حملہ کرو مسجدوں میں حملہ کرو اور اسی طرح سے طالبان کے اوپر حملہ کرو ایمبیسیز میں حملہ کرو روس کے سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے دو مہینے دھائی مہینے پہلے تو اس لئے ناظرین اکرام یہ بنیادی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان کے نظام حکومت سے پریشان ہیں انہیں پتہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر اسلامی نظام یہ کامیاب ہو گیا اور افغانستان خوشحال ہو گیا جیسا کہ ہو رہا ہے تو یہ امریکہ کے لئے یورپ کے لئے ایک بڑا خطرہ بن جائے گا پھر دنیا کے اندر پوری دنیا کے جو کافر اور تاغوت ہیں وہ افغانستان کی وہ مجبور ہوں گے افغانستان کے ماتحط ہوں گے تو اس لئے انہیں بڑی تکلیف ہے کہ دنیا میں اسلام کیوں پھیل رہا ہے مسلمان کیوں مضبوط ہو رہے ہیں افغانستان کیوں طاقتور ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں تیس کھرب ڈالر سے بھی زائد کی مادنیات افغانستان کے اندر موجود ہیں اور ان مادنیات کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کے پچاس کافر ملکوں کی رال ٹپکتی ہے کہ افغانستان خوشحال نہ ہو اب یہ جو حملہ ہوئے ہیں اس حملے کی ذمہ داری امریکہ کے بنائے ہوئے گروہ دائش نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حملہ ہم نے کیے ہے اور ہم اس طرح کی مزید حملے کریں گے ناشرین اکرام اس پر افغان طالبان کی سینئر کے عادت کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے طالبان کے نائب وزیر آزم مولوی عبدالکبیر اور اسی طرح سے طالبان کے نائب وزیر آزم ملہ عبدالغنی برادر یہاں تک کہ امیر المؤمنین ملہ حیبت اللہ خونزادہ وزیر آزم ملہ حسن خون اور ملہ عبدالغنی برادر سمید تمام کے تمام چھوٹے بڑے افغان طالبان کے رہنماؤں نے اس واقعے کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بزدلانہ کاروائی ہے اور یہ دہشتگردی کا منصوبہ ہے یہ دہشتگردی کی کاروائی ہے اور اس دہشتگردی کے کاروائی سے ہمارے حوصلے ہماری عوام کے حوصلے پس نہیں کی جا سکتے ہیں اور انہیں کہا کہ ہم نے مسجدوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی ہے بقائدہ ایک پورا دستہ اور ایک لشکر تیار کیا گیا ہے طالبان کی جانب سے جو علماء کرام کی خاص طور پر سیکیورٹی کرتے ہیں اور مسجدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اسی طرح سے دینی مدرسوں کی حفاظت کے لیے بھی طالبان نے بقائدہ یہ سیکیورٹی دستہ تیار کیے ہیں بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر یہ حملہ ہوا چونکہ عام طور پر وہ ایبک شہر تھا اور عام طور پر وہاں پر اس طرح کے واقعات کبھی ہوئے نہیں ہیں تو اس وجہ سے سیکیورٹی کسی حد تک اس میں نرمی آئی جس کی وجہ سے اٹیک ہوا ہے لیکن اب افغان طالبان کہتے ہیں کہ اب کسی بھی دینی مدرسے میں کسی بھی نامعلوم شخص کو جانے نہیں دیا جائے گا اور ہر دینی مدرسے میں حفاظت کے لیے بقائدہ جو پولیس اور کمانڈوز ہیں وہ لگائے جائیں گے اور یہ افغان طالبان نے کہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر دشمن مسجدوں میں اور دشمن مدرسوں میں حملہ کرتے رہیں گے اس حوالے سے ناظرین اکرام امریکہ کی جانب سے بھی مگر مجھ کے آنسو بہائے گئے ہیں اور حملے کی مضمت کی گئی ہے اور اسی طرح سے اسلامی دنیا کے بہت سے ممالک نے طالبان سے ظہار تازیت کیا ہے افغان طالبان کہتے ہیں کہ یہ جو دہشتگرد ہیں یہ ہم سب کے انسانیت کے مشترکہ دہشتگرد ہیں افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ثبوت ہیں کہ یہ جو دہشتگردانہ کاروائیہ ہیں ان کے پیچھے امریکہ نیٹو اور جورپی ریاستیں ہیں لہٰذا ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے ملکوں کے اندر خون ریزی سے باس آ جاؤ دہشتگردی سے باس آ جاؤ اگرچہ ناظرین اکرام افغان طالبان کا دعویہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر دائش کی کمر توڑ دی ہے طالبان انہیں خوارج کہتے ہیں طالبان کے بقول پورے ملک کے اندر آپریشن ہو رہے ہیں اور ان آپریشنز کے اندر ان دہشتگردوں کا قلعہ قمع کیا جا رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے دس مہینوں میں دس سے بلکہ سولہ مہینوں میں افغان طالبان نے پندرہ سے سولہ مہینوں میں تقریباً دو ہزار سے بھی زائد جو امریکی دہشتگرد تھے ان کے سرکلم کیے ہیں اور جو پکڑے گئے ہیں ان کو بھی پھانسیوں پر چڑھایا گیا ہے تختہ دار پر لٹکایا گیا ہے اور اس وقت طالبان کی جو مختلف ہیں فوجی یونی فارم کی حامل جو فوجیں ہیں کاربائیاں کر رہی ہیں آپریشن کر رہی ہیں بالخصوص طالبان کا جو انٹیلیجنس فوجی دستہ ہے جیسے طالبان کالی وردیوں والی فوج کے نام سے پکارتے ہیں وہ بھی آپریشن کر رہا ہے اور بدری دین سو تیرہ فوج بھی آپریشن کر رہا ہے بھارا نازوی کام یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنا کم ہے قرآن کریم پڑھنے والے چھوڑے چھوڑے بچے تھے حدیث پاک پڑھنے والے بچے تھے نماز ادا کر رہے تھے کہ اس دوران ان کو شہید کر دیا گیا ہے بھارا نازوی کام افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی ڈیولیمنٹ تھی اپ ڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس لئے ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کر دیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کیلئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے افغانستان اردو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں خود بھی سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کریں اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے اور ویڈس اپ کے ذریعے سے دے سکتے ہیں ہمارے ویڈس اپ کے گروپوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ عالمی خبروں کے لئے ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ وہاں پر آپ کو عالم اسلام کی اور عالمی خبریں اور عالمی ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ